بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ قربانی کے جانور میں موجود بھی ہو تب بھی قربانی کے لیے وہ جائز ہوتا ہے وہ نو طرح کے ایسے نظر آنے میں وہ نقص ہوتے ہیں لیکن وہ نقص اس لیول کے نہیں ہوتے کہ وہ قربانی نہ کی جا سکے اس لیے ان رکائس کا جاننا ضروری ہے سب سے پہلی چیز جو اگر وہ جانور کے اندر ہو بھی تو قربانی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ جانور ہے لیکن اس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو تب بھی اس کے قربانی ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اگر جانور خصی ہے تو خصی جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہے تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ جانور اتنا بڑا ہو چکا ہو کہ اب وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا تو بچے پیدا نہ کر سکنا تو یہ ایسا نقص نہیں ہے کہ اس کے قربانی نہ کی جا سکے پھر یا وہ داغا ہوا جانور ہو یا پھر اس کا عمر کی وجہ سے دودھ آنا بند ہو گیا ہو دودھ اس کا نہ اترتا ہو تو اگر یہ تینوں چیزیں ہیں کسی جانور میں پائے گی تب بھی وہ قربانی کے لیے جائز ہے پھر چوتھے نمبر پہ اگر وہ جانور بھینگا ہے تو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی پانچوے نمبر پہ جس کے کان پیدیشی طور پہ چھوٹے ہوں ہوں تو صحیح پر چھوٹے ہوں لیکن پیدیشی ایسے ہی ہوں تو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی نمبر چھے بھیڑ یا دنبا اگر ان کی اون کٹی ہوئی ہو تو اب اون کا کٹا ہوا ہونا جب وہ بیچنے آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی اون کٹی ہوئی ہے بھیڑ ہے یا دنبا ہے تو تو اون کا کٹا ہوا ہونا ایسا نقص نہیں ہے کہ وہ قربانی کے لیے جانور جائز نہ ہو پھر ساتھوے نمبر پہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ پیدیشی طور پہ اس کے کچھ آزا زیادہ ہیں تو کسی عضو کا زیادہ ہونا بھی یہ کوئی ایسا نقص نہیں ہے کہ وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہ ہو سکے نمبر آٹھ اگر وہ جانور بہرا ہے تو بہرے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے جو آخری اس کا نمبر ہے نوہ نمبر وہ یہ ہے کہ جانور جب خریدا تھا تو وہ ملکل ٹھیک تھا بے عیب تھا لیکن جب اس کو زبا کرنے کے لیے چھوڑی کے نیچے وہ جب جانور آیا تو اشلا اس کے اچھلنے کی وجہ سے اس کا کوئی عضو جو ہے وہ عیب دار ہو گیا آنکھ میں وہ چھوڑی لگ گئی یا کسی اور جسم کے حصے پر چھوڑی لگ گئی جس سے اس کو عیب پیدا ہو گیا اس کے اندر تو باوقت زبا کر کوئی عیب آیا ہے تو وہ عیب اس کے قربان ہونے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا تو باوقت زبا کر کوئی جانور عیب دار ہو گیا تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی تو یہ نو چیزیں ایسی ہیں اگر وہ قربانی کے جانور میں پائی بھی گئیں تو تب بھی قربان ہونے کے حوالے سے اس جانور میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس جانور کی قربانی کو قبول فرماتا ہے